کمرے میں قبلہ جانب پاؤں کر کے سو سکتی ہیں جیسے کہ مرکزیہ کے جو ہوتل ہیں ان میں اکثر بیڈ کی پاؤں والی دیریکشن حرم یا مسجد نبی کی طرف ہوتی ہے ہاں جی میں آپ کو بتاؤں پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے تقویٰ ایک ہے فتویٰ فتوے میں تو کسی کے نزدیک قبلہ رخ پاؤں کرنا گنا نہیں ہے میرا ایک یوٹیوب پہ کلیپ ہے قبلہ کی طرف تھوکنا یہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں تو میں نے اس میں تھوکنے کا مسئلہ پشاب کا مسئلہ بتایا پشاب کرنا قبلہ رخ حرام ہے اس میں دو موقف ہیں مہدسین کے ایک موقف یہ ہے کہ اوپن ائر میں حرام ہے کنٹرول انوائرمنٹ میں جائز ہے یعنی اگر کمرہ جو ہماری کنٹرول انوائرمنٹ ہوتی ہے دوسروں کا موقف ہے کہ نہیں مطلقن میرا بھی ان کے ساتھ ہے اور میں نے دلیل دی ہے کہ ابو یوو بنساری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا سعید بن ابی وقاس ابو یوو تھے جو مصر گئے تو انہوں نے کہا میں تمہارے ٹائلٹس کا کیا کروں بخاری مسلم میں آتا ہے یہ سارے قبلہ رخ بنے ہوئے ہیں تو مجھے ٹیڑے ہوکے بیٹھنا پڑتا ہے اور پھر میں اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں تو اگر کوئی ٹائلٹ بنے ہوئے ہیں وہ دور ٹیڑا ہوکے بیٹھیں ہم لوگ تو پہلے ہی اس چیز کا احتمام کرتے ہیں پاؤں کرنے کا مسئلہ پاؤں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے تھوکنے کے بارے میں ابو دعوت میں ہے کہ ایک شخص نے قبلہ رخ تھوکا تھا نبی علیہ السلام نے اس کو امامت سے ہٹا دیا تھا تھوکنا منہ ہے پشاب کرنا منہ ہے پاؤں قبلہ رخ کرنا اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی لیکن مزاج رسول سے یہی لگتا ہے کہ یہ بھی منہ تو ہم نہیں کہتے لیکن پسندیدہ نہیں ہے اور وہ آپ کبھی عربیوں کو دیکھیں نا ترابی کے بعد سلام پھر کے سیدھی ٹانگیاں سے کعبے کی طرف کر لیتے ہیں وہ اور میں تکیر ایک بندہ کہتا ہے یار حسیٰ تو اڈی دھور نہیں کر دیں ایتھے باگے میں کر دیں تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ یار اس طرح کرنے کی ضرورت کیا ہے آپ نے خام خواہ بنے لیے ازمائش ڈالی ہوئی ہے تو اگر اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں مجھے بتائیں اگر بیڈ کے پاؤں کبلے کی طرف ہوتے ہیں تو بیڈ نے آپ کو پکڑا تو نہیں ہوا کہ سار توسی ضروری اتھے رکھنا ہے لاکوشکار رکھنا ہے نا صرف بیڈ صرف آپ سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ لاکوشکار ہونا چاہید ہے تو توسی سیر ادھر کر لو تو تکیہ ہوتے رکھ لو کہڑا مسئلہ ہے لاکوشکار ہی روئے گا بیڈ آپ کو ساری دو دو کرنے کی جا دیتا ہے لاکوشکار ہی نہیں پیر صاحب اگر سرانہیل ستے ہوئے تو اللہ تو بندے ہو فیرت ہے تو انہوں بیڈ ہوتے سونے ہی نہیں چاہید دات سے زمین ہوتے سو تو پھر جس پاس مردی لات کر لو کبلہ کی طرف اگر ہونا تو اس کو جگاہ دیں تو اگر کسی کی طرف کتبی ستاری طرف ہو جھوٹ ہے میں نے اسی کلیپ میں بتایا کہ بھی کتبی ستار ہے کہ کوئی اس طرح کی وقت نہیں آئی ہے وہ انہوں نے وہ گوث کتب اب ڈال گیرہ سے کتب سمجھ لیا اس کو تو کتبی ستارے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا